بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو احساسی کم تری یہ وہ نفسیاتی حالت ہے جو کسی بچے میں مختلف وجوہات کے بنا پر پیدا ہو جاتی ہے اور یہ احساس انسان کو تاریکیوں میں دکھے دیتی ہے انسان کو ناکامیوں کی طرف لے جاتی ہے سو آج کی اس ویڈی میں ہم ان کی وجوہات جانے کی کوشش کریں گے ایک بچہ جو ہے وہ اس احساس میں مبتلا کیوں ہو جاتا ہے یعنی کوئی بھی والد کوئی بھی ماں یا نہیں چاہتی کہ اس کا بچہ جو ہے وہ اس احساس میں مبتلا ہو کیونکہ جب بھی کوئی بچہ اس احساس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ دنیا میں کوئی بھی بڑا کام نہیں کر سکتا وہ خود کو اپنے آپ کو یعنی ان آلت میں کیا کرتا ہے بچہ اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے باوجود کہ ان کے اندر بہت ساری صلحیتیں ہوتی ہے لیکن وہ دنیا میں کوئی کمال کا کام نہیں کر سکتا سو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے گزاری شروع گی کہ اس ویڈیو کو سٹار سے لے کر ان تک دیکھیں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل سے ہم والد ہیں جو اولاد کی تربیت کے حوالے سے مختلف قسم کی ویڈیوز جو ہے وہ شیئر کرتے رہتے ہیں سو وجوہات جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلی وجہ جو ہے جن کی وجہ سے ایک بچہ ان احساس میں مقتلع ہوتا ہے وہ ہے ہمارا تحقیر امیز اور حتک امیز سلوپ کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بچہ جب کوئی غلطی کر دیتا ہے تو بجائے اس کی کہ ہم اس کو سمجھائیں اس غلطی کے نقصانات کے بارے میں اس کو آگاہ کریں ان کے ساتھ بیٹھ کے محبت سے پیانس ان کے ساتھ بات کریں ہم کیا کرتے ہیں اس غلطی کے تشہیر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس تشہیر کے وجہ سے تشہیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر بار اس کو وہ غلطی جو ہے وہ یاد کرواتے رہتے ہیں جب ہم کائیں پہ بیٹھتے ہیں تو اس غلطی کا ذکر کرتے رہتے ہیں اس کے وجہ سے کیا ہو جاتا ہے بچہ اپنے آپ کو کم تر سمجھنے لگتا ہے اپنے آپ کو زلیل سمجھنے لگتا ہے اور اپنے باپ کو جو ہے وہ دشمن سمجھنے لگتا ہے تو یہ سب سے بڑے وجہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ احساس میں مطلع ہو جاتا ہے یہ تو دوسرے وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے بچوں کے ناز نخرے برداشت کرنا حد سے زیادہ بچوں کی جو ہے وہ ناز نخرے برداشت کرنا زیادہ لارڈ پیار پیمپرنگ کرنا اس کے وجہ سے بھی بچہ جو ہے وہ احساس کمدلی کا شکار ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے کہ جب ہم بچے کے ہر کام میں مداخلت کرنا شروع کر دیتے ہیں ہم اس کے ہر کام میں مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جب وہ اپنے دوستوں کو اپنے سے آگے دیکھے گا کام کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ کیا ہو جاتا ہے اس میں مطلب کہ وہ جمود آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو کسی بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہو کیونکہ جو بھی کرتا ہے میرے والدین میری مدد کرتے ہیں تو ان میں اس وجہ سے بھی جو ہے وہ احساسی کمدری کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے دوست نہیں ہوتے وہ دوست بننے سے ڈر رہے ہوتے ہیں ایسے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ دوست نہیں بناتا وہ سوشل نہیں ہوتے بچے کو کام کرنے دے اگر کوئی آپ نے اس کو ٹاس دیا تو اس کو کرنے دے جیسا وہ کرنا چاہے غلط کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ کام جو ہے وہ پورا کریں تیسری وجہ کیا ہے تیسری وجہ ہے کہ ہم بعض دفعہ اپنے بچوں کو دوسروں کے ساتھ کمپیار کرنا شروع کر دیتے ہیں کیا ہو جاتا ہے کہ ہر بچے کے صالحیت یا لگ ہوتی ہے کوئی اگر میٹس میں اچھا ہے تو کوئی اردو میں اس سے بہتر ہوگا اگر کوئی اردو میں کمزور ہے تو ہو سکتے اس کے انگلیش بہتر ہو اگر کوئی انگلیش میں کمزور ہے تو ہو سکتے وہ بائروجی میں بہتر نمبر لے کے آئیں تو کیا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اگر کسی بچے نے نائنٹی پلس ماس لیے ہیں تو ہم بچے کو ان کے ساتھ کمپیار کرنا شروع کر دیتے ہیں اس نے جیو اتنی ماس لیے ہیں اور آپ کے فیفٹی پلس ماس آئے ہیں یہ آپ نے کیا کیا ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں کہ ظلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ کمپیاریزن جو ہے بچوں کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا جو پیشن ہوتا ہے جو مطلب کیونکہ زندگی کا مقصد ہوتا ہے اس سے وہ کیا ہو جاتا ہے انحراف کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ سمجھتا ہے کہ جس بچے کے ساتھ میرے والد نے مجھے کمپیار کیا ہے وہ سب سے بہتر کام کر رہا ہے تو جب یہ بچہ ان کو فالو کرنا شروع کرے گا تو کیا کہتے ہیں مائرین کہتے ہیں کہ کسی کو کوبی کرنا یہ کیا ہے یہ خودکشی کے مترادف ہیں حسد جو ہے یہ جہالت ہے اور کوبی کرنا نکالی کرنا یہ خودکشی کے مترادف ہیں سو یہ کہ بچوں کے کبھی بھی دوسروں کے ساتھ کمپیرزن نہ کریں تیسری جو چھوتی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض بچوں کے وہ کسی عضو سے جو ہے وہ نہ ہونا بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ پیدائشی پاؤں سے کوئی معذور ہوتا ہے کوئی کسی آنکھ سے معذور ہوتا ہے کوئی ہاتھوں سے معذور ہوتا ہے کوئی کسی دیکھنے سے جو ہے وہ محروم ہوتا ہے کوئی سننے سے محروم ہوتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک امدحان ہوتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ہمیں بچوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے ایسے ہزاروں سخصے سٹوریز موجود ہیں ہیلن کلر کی آپ مثالیں ہیلن کلر کی اور بھی بہت سارے مثالیں ہیں جو نہ دیکھ سکتی تھی نہ سن سکتی تھی اور نہ بول سکتی تھی اس کے باوجود بھی جو ہے وہ بارہ کتابوں کی مصنفہ ہے ایسے بہت سارے مثالیں موجود ہیں تو ہمیں یہ مثالی بچوں کو جو ہے وہ بتانے چاہیے دکھانے چاہیے سنانے چاہیے کہ بچے آپ نے اس معذوری کی وجہ سے اپنے آپ کو انڈر ایسٹی میٹ نہیں کرنا ہے آپ دنیا میں کمال کر سکتے ہیں آپ کے صلحیت ایک عام انسان سے جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے آپ کے اندر پیشن کام کرنے کا جذبہ جو ہے وہ عام انسانوں سے زیادہ ہوتا ہے سو کبھی بھی ہم نے اس وجہ سے بچوں کو انڈر ایسٹی میٹ نہیں کرنا ہے اور بعض بچے ہمارا معاشرہ ہی کچھ ایسا ہے کہ اگر کوئی ایک پاؤں سے محروم ہیں تو ہم اس کو چورائے پہ بیٹھا کے بیک مانگنے کے لئے بیٹھا دیتے ہیں اگر کوئی آنکھوں سے محروم ہے تو اس کو گھر سے باہر ہی نہ نکالنے دے کبھی ہم اس کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش نہیں کر دے کیونکہ ہم بھی سمجھتے ہیں ہمارا یہ بھی مائن سائٹ بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی آنکھ سے کسی ہاتھ سے یا پاؤں سے محضور ہے تو وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا تو ایسا ہو سکتا ہے ایسے کئی مثالیں موجود ہیں تو یہ وجہ ہو سکتا ہے اگلی وجہ ہو سکتی ہے بچے کا یتیم ہونا بعض بچوں کے واردین فوت ہو جاتے ہیں تو اگر ان کو کوئی منٹور نہیں مل جاتا اگر ان کو کوئی تربیت کرنے والا نہیں ملتا تو یہ مختلف قسم کی جرائم کا مرتقب ہوتے ہیں یہ احساسی کم تریوز میں سب سے زیادہ انہی لوگوں میں پائی جاتی ہے جو یتیم ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح کے بچے نہ صرف اپنے گھر کیلئے گاؤں کیلئے بلکہ پوری معاشرے کیلئے آگے جا کے ایک ناسور بن جاتے ہیں کہ اگلی جو وجہ ہے وہ ہے غربت غربت کی وجہ سے اس مادہ پرستی کی دور میں کئی سارے بچوں جو ہے وہ احساس میں مبتلا ہے احساسی کمتری میں مبتلا ہے کہ اگر ہمارے پاس دولت نہیں ہے ہم چونکہ غریب ہیں تو ہم دنیا میں کوئی بھی کمال کا کام نہیں کر سکتے لیکن آپ بچوں کو یہ بتا دیں جو اسلامی جو شخصیات ہیں جو لیڈرز ہیں اگر آپ ان کے اس کو کہانیاں سنائیں صحابہ کرام کے کہانیاں سنائیں کہ ان کے پاس ریسورسز بلکل بھی نہیں تھے اس کا اللہ پہ توقع تھا وہ انہوں نے کام کرنا شروع کیا محنت کرنا شروع کی تو انہوں نے دنیا میں کمال کر دے آپ بختیار کاکر عمدالعی کا واقعہ انہیں بتائیں کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ فقر و فقہ میں غربت میں جو ہے وہ دنیا میں ایک کمال کیا اور آپ یقین مانئے کہ جتنی بھی لوگوں نے دنیا میں کوئی کمال کیا ہے ان میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اسی طرح غربت سے نکل کے انہوں نے جو ہے وہ کامیادیاں حاصل کی بعض دفعہ یہ غربت جو ہے وہ ایک نعمت ثابت ہوتی ہے کئی لوگوں کی کیونکہ جب انہیں لگتا ہے کہ میں لوگ غربت کی وجہ سے جو ہے میرا مزاق اڑا رہے ہیں اس غربت کی وجہ سے مجھے انڈر سمیٹ کرتے ہیں تو ان کو ایک حوصلہ ملتا ہے اور یہ حوصلہ جو آگے جا کے کمیابی کی وہ عمارت کر دیتا ہے جن بھی پھر دنیا رش کر دی ہے سو آج کی اس ویڈی میں میں نے چند آپ کو وجہات بتائیوں بھی کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اولاد کی تربیت ہمارا سب سے یہ پریوریٹی ہونے چاہیے کہ دنیا میں جو سب سے بہتر کام ہے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا ہے سو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ